بادشاہ اصد بزائن، بادشاہ اصد بزائن، ڈی اصد بزائن، ڈی بناہ اصد بزائن السلام علیکم میں ہوں فری قریشی اب دیکھ رہے ہیں سٹی ففٹی ٹو نیوز نظر ڈالتے ہیں خبروں کی جانب دعوت نسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کے تحت مک بھر میں شجرکاری کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں سیالکوٹ میں وفاقی وزیر دفاع خاجہ محمد آصف کی رہائشگاہ پر روکن شورا حاجی اظہر اتاری کی آمد ہوئی وفاقی وزیر دفاع خاجہ محمد آصف کی رہائشگاہ پر روکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے وفاقی وزیر دفاع خاجہ اصف کے ساتھ پودے بھی لگائے اور دعا بھی کروائی روکن شورا نے دعوت نسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کا تعرف بھی پیش کیا اور سال دو ہزار تئیس میں پاکستان بھر میں پندرہ لاکھ پودے لگانے کا حدف بھی بتایا اس موقع پر روکن شورا کے ساتھ سیالکوڈ ڈسٹرکٹ کے نگران حاجی سجاد اتاری سیالکوڈ کے سب ٹاؤن نگران حاجی زبیر اتاری مرکزی جامعہ المدینہ سیالکوڈ کے نازم مولانا رزوان مدنی موجود تھے وفاقی وزیر نے دعوت اسلامی کی دینی خدمات اور شجرکاری کو خوب سرا اس موقع پر وزیر دفاع خاجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دعوت اسلامی نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے پودے لگانے کا وطن کو ہرہ برہ کرنے کا کہ پندرہ لاکھ پودے جو ہے سارے پاکستان میں جس میں سے دس لاکھ جو ہے پنجاب میں اور پانچ لاکھ جو ہے باقی صورتوں میں لگائے جا رہے ہیں میں سمتبہ ایک بڑا آسن قدم ہے کہ محول کی الودوی جو ہے اس سے دور ہوگی جو ہماری فضاء جو ہے وہ پاک صاف ہوگی اور جس قسم کے اس وقت فضاء میں بڑے شہر ہمارے کراچی اور لاہور جو ہے دنیا میں اور سب سے جو زیادہ جن کے فضاء الودہ ہے وہ یہ دو شہر ہیں تو یہ ایک بڑا آسن قدم ہے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ مدد فرمائے آپ کی اور جتنا بھی بڑ چڑھ کے جو ہے نا سارے پاکستانی جو ہے اس مشن میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالیں اور میری آپ سے دخواست ہے کہ آپ یہ بھی دعا کریں اس کے ساتھ کے محول کے ساتھ ہماری اخلاق کی الودوی بھی جو ہے نامت دور مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل سبسکراب کریں اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ